بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ کا سائے خاص عامل مندلی کا ویزا سستے ہوتے ہیں ان کے مطلق جو پاکستان میں ایشو چڑھ رہے ہیں میں پچھلے دین چار دن سے بھائی مجھ سے رابطہ کر رہے تھے میں اس کے مطلق ویڈیو نہیں بنا رکھا تھا کیونکہ میں ایک دو پھر ایجنٹوں سے ملا ہوں ان سے میں نے اس کے مطلق ڈسکس کی ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے مجھے اچھے سے گائیڈ کر دو یا جو مسئلہ صحیح ہے نا وہ بتا دو یا بچا رہے ہیں ایسے زلیل کیوں ہو رہے ہیں مثال کا طور پر آپ ابھی سعودی ریبیہ سے کسی اپنے دوست اخباب کا بھائی کا ویزا بیج رکھے ہیں عامل مندلی یہ سائے خاص آپ کو بھیجنا چاہیے ابھی یا نہیں یا آپ کو ابھی یہ سائے خاص عامل مندلی بغیرہ والا ویزا لینا چاہیے یا نہیں یار اس ویزے میں ہوتا کیا ہے سن لیں یہ ویزا ہمیں مل جاتا ہے پانچ چھے ہاتے ہی سمیں پندرہ ماہ کا اقامہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتا ہے پندرہ مہینے کا اقامہ آپ کے پاس ہوتا ہے ہاں اس میں آپ کفیل کے گھر کام کریں تو بیسٹ ہے اگر باہر کہیں کام بہت سے دنیا آپ کا پتہ کفیلوں کے ساتھ اگریمنٹ کر کے باہر کام کرتی ہے تو پھر جب چھوٹتے ان کو پکڑتے ہیں تو ڈی پورٹ بھی کر دیتے ہیں بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے لیکن بھائی دنیا لگی ہے میں کیا اس کے مطلب ڈسکرس کروں گا اسے دوستہ خباب کو جانتا تھا جو دس دس بیسٹی سال سے لگے ہوئے تھے یہی مہینے کے ساتھ تو برحال چلتا ہے جی لیکن یہ پکڑ جائیں تو مشکل ہو جاتی جو بھائی اس مہینے کے ساتھ سعودیہ میں رہتے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں ابھی بھائی مجھ سے رابطہ کیا کر رہے ہیں اس مسئلے اس فیزا کے مطلب مسئلہ کیا آ رہا ہے آپ کو یہ ابھی بائے کرنا چاہیے یا نہیں میں نے آج کیا کچھ دیکھا کیا کچھ پوچھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ یہ بھائی جو مجھے بہت سانے کمینٹ کیے لیکن یہ دو کمینٹ میں نے چلوں میں نے بلاکت میں سننا تھا چلوں اس کے آگے ویڈیو پھر مزید چلاتے ہیں سلام علیکم بھائی صاحب کیا ہے شاہلی تھی تو خیریت سے ہو جی ایک بات درست کرنا چاہتا ہوں آپ سے تمہیں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں اور معذرت کے ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں کہ آپ اس پہ یا ایک ویڈیو بنا دے یا مجھے جانا میسیج کر دے اگر ویڈیو آپ نے بنائی تو بہت بہتر ہوگا ہاں اس کل جو ہے وہ صحیح خاص اور عامل منزلی کا جو ای نمبریں وہ ایشو نہیں ہو رہا کہ اس کا کیا مسئلہ کیا ہے اس کا میرا بھی ویزہ آگیا ہے ایک اور دوستے اس کا بھی ویزہ آگیا ہے ان دو تین بندوں کا اس کے بھی ویزہ آگیا ہے لیکن جو ہی نمبریں وہ شو نہیں ہو رہا آپ پتہ نہیں ہو کیا مسئلہ ہے آپ زرہ بجیبتا بھی دیجئے ورڈساب پہ اور مربانی ہو گی اگر آپ نے پیڈیو اس پی بنایا ہے اس کے اوپر تو بہت سے زیادہ لوگ سرکسلو علیکم سرکسلو علیکم سرکسلو علیکم سرکسلو علیکم میں نے بھی جانی آگیا ہے آمیل منزلی سوائے کاس کے دونوں میں سے ایک دوے اس کا ہی نمبر شو نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کو بھی جانی آگیا ہے اگر آپ کو بھی جانی آگیا ہے ابھی تک کوئی ساتھ نہیں چل رہا ہے یہ تو فکر میرے رہے دینا یہ چل رہا ہے جیسے ہی مجھے بھول میں سرکسلو علیکم عجیب ہے سونلی آپ نے مسئلہ یعنی کہ سائے خاص آمال منزلی کا ویزا پاکستان میں بھیجتے ہیں جب پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ بھائی کر رہا ہے تو ان کا ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ کراچی ہم بیسی سعودی ہم بیسی سے ویزا ٹھپا نہیں لگ رہا ہے ویزے کے اوپر بیسے تو بہت سے ویزوں کو ٹھپا نہیں لگتا ہے کن کن لگتا ہے جو بندے سعودی رہی بھی سے آتے ہیں ڈیپ وٹ ہو کر سوارہ سے اونپس بنا کر سوارہ سے خروی لگوا کر یا کفیل سے جھگڑا کر کے یا بیسے خروی لگوا کر پیچھے سے کفیل کو مسئلہ کرتے یا چھٹی آئے پیچھے سے وہ اس نے حروب دے دیا یہ ہے وہ ہے تو ایسے بندوں کا بھی ویزا آپ کا پتہ سٹیمپ نہیں ہوتا ہے اکثر کا ہو جاتا ہے اکثر کا نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے ان کا پہلے ان کے اوپر پر بندی ہوتی ہے سعودی بیسے میں جب ویزا جاتا ہے سٹیمپ ہونے کے لیے تو وہ وہاں سے ویزا واپس بھیجی دیتے ہیں مرحل لے کے ان کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اتنی دیر میں بھائی ڈیڑھ دولاک روپیز آیا ہو چکے ہوتے ہیں اس کے لیے میں بہت سے ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہاں پر ورسپ نمبر اپنا دیکھا بھی رہا ہوں آپ مطار کا پیپر نکلوا لیں یا خروج والا پیپر تو ویزا لگوائی کے لیے ٹائم سے چلو کام آتا ہے اگر کسی کو وہ بھی چاہیے اور رابطہ کر سکتا ہے لیکن مطار والا پیپر آپ نکلوا لیں اس سے آپ کو کنفرم ہو جگہ یہ آپ کے اوپر ابھی کوئی ببندی ہے یا نہیں وہ اس پیپر سے کلیر ہوتا ہے تو بہرحال آپ میرے برسپ کے نمبر کے اوپر رابطہ کال سکتے ہیں ان پیپرز کے لیے اور بھی کوئی مسئلہ اگرہ کے مطلق پوچھنا ہو اچھا یہ جو ای ویزا سٹیمپنی ہو رہا ہے اس کے مطلق کیا ہے میں نے آج جو ان کے ساتھ ڈسکس کی اور آدھا گھنٹہ تقریب آدھا سے ایک گھنٹہ میٹنگ میٹنگ کیا یار ایک دوست تھا ایجنٹ تھا اس کے ساتھ بیٹھا کپی شپے لگ رہی تھی اسی کے مطلق بات جیت ہو رہی تھی تو اس نے مجھے بولا کرفان بھائی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ ہم اپنی طرف سے یہ ویزا نہیں یار ہمیں کیا ہے وہ بولتا ہم نے تو جو رقم آگے والے بندے سے ویزا سٹیمپ کے مطلق لینی ہے ہم نے لینی ہے اپنی پاکٹر میں لکھنی اس میں ہمارا بھی مارجن ہے ہمیں بھی پیسے جب کسی کا ویزا سٹیمپ ہو گا تو ہمیں مارجن ہمارے پیسے بچیں گا اگر کسی کا ویزا سٹیمپ نہیں ہوگا تو بھائی ہمیں تو پیسے لٹانے پڑ جائیں گے اکثر ایجنٹ یہ کام پہ نہیں کرتے ہیں پیسے میں نہیں لڑ راتے ہیں جن کے ویزایں مرخل لکھ کیا جاتے ہیں ان کے پیسے وہ بولتا ہی وہ تو پہل لکھ گئے ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پیسے ان سے واپس لے یہ میرا مشورہ ہے اچھا باقی ہے جی وہ بولتا ہے میں نے بولا پھر مسئلہ کیا ویزا کیوں ان اسٹیمپ ہو رہے ہیں کیا لوگ لینا چھوڑ دیں اس نے بولا نہیں لینا کیوں چھوڑیں ہر بندہ بائی کر رہی ہے ویزا اگر کوئی لینا چاہتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے لیکن اس نے بولا کہ یہ جو سائے خاص ہیں عامل مجلی وغیرہ والا اسٹیمپ ای نمبر ان کا یعنی کہ ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے ہم یہی بول سکتے ہیں ای نمبر شو نہیں ہو رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے وہ بولتا ہے کہ یہ پیچھے سے کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل فارڈ آ رہا ہے سعودی گورمیٹ کی طرف سے جس کی وجہ سے یہ ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں ابھی اس میں ابھی جو ایسا بالکل نہیں ہے وہ بولتا کہ سائے خاص سرامل مجلی کے ویزے بنتے ہو گئے ہیں سعودی گورمیٹ ہوئی ہے وہ بولتا ہے یہ ویزے چاہیے نہیں ہمیں یہ بدے چاہیے نہیں ایسا بولتا بالکل نہیں ہے یہ پیچھے سے کچھ فارٹ ہے کچھ دنوں کے لیے دو چار پانچ سات دن وہ بولتا دس دن بیس دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ کلیر ہو جائے گا جب کلیر ہو جائے گا پھر تمام دوست اخباب کے جن کے ویزے سٹیمپ ہونے جا چکے ہیں ان کے ویزے لگ جائیں گے آپ بے فکر رہ جائیں آپ کو ٹینشل لینڈی ضرورت نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا جی کیا آپ کے ویزے ضائع ہو جائیں گے کیا آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ